سوال اس طرح سے ہے مقبوضہ جمعو کشمیر میں لوگ ڈاؤن کو چالیس روز مکمل وزیر آزم کے مظفرہ باد جلسے میں پنکاروں اور سماجی شخصیات کی شرکت بھارت کے لیے کتنا باعث شرمندگی ہے سب سے پہلے اس معاملے پر ہم موید یوسف صاحب کی طرف جائیں گے موید صاحب یہ جو مظاہرہ کیا گیا ہے اس میں عام شخصیات سیلیبرٹیز سب ہم آواز نظر آئے ہیں تقریریں ہوئی ہیں وزیر آزم نے بہت پرجوش قسم کا خطاب کیا ہے آپ کے خیال میں کتنا اہم پیغام گیا ہے یہاں سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ آج جو ہے ایسے لگ رہا تھا کہ ایک آواز ہے اور بات ہو رہی ہے ایک آواز سے کشمیر کی کیونکہ کل الحمدللہ جو پارلیمنٹ میں دیکھنے کو ملا موضوع کشمیر اور گفتگو کیا کیا اور اس کے بعد سندو دیس اور یہ اور وہ اور کہاں کہاں بات چلی گئی تو کل کے میرے نزیق تو کافی شرمناک دسپلے کے بعد آج کم از کم یہ تو مجھے خوشی ہے کہ جو بات ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی دیکھیں جہاں تک بات ہے شرمندگی کی تو جب اگلا دھیت ہو چکا ہو اس حد تک کہ اس کو کوئی چیز تل نہ کرے دھٹائی کا وہ لیول آ گیا ہو کہ دنیا کے وہ ممالک اور وہ اناثر جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہمیشہ وہ بھی آپ کو کہیں کہ کوئی انسانی حرکت کریں یہ کیا ہو رہا ہے اور آپ پھر بھی دھیتوں کی طرح کہیں جی وہ وزیراعظم نے کہہ دیا کہ اٹھاون ملک دو ادھر تو سنتالیس ہیں اور وزیراعظم کی تکریر چھوڑے انہوں نے ایک جگہ کوئی سلپ آف تنگ ہو گیا تو اس پہ مطلب اگر ادھر بات آگی ہے تو یہ تو ہم نظر آ رہا ہے کہ دیفنسیف میں کون ہے تو شرمندگی تو میرا خیال ہے اسی کو ہوتی ہے جس میں کوئی تھوڑی سی شرم رہ جائے جو پچھلے چالیس دن میں ہم نے دیکھا ہے اس سے تو یہ واضح ہے کہ یہ واقعہ تن ایک آئیڈیولوجیکل نظراتی ایجنڈا ہے موڈی سرکار کا اور وہ کسی قیمت پہ بھی اس کو پورا کر کے چھوڑیں گے اور بدقسمتی یہ ہے کہ دیکھئے کرفیو کبھی تو ہٹے گا کتنی دیر رکھ لیں گے جب وہاں پہ ریزیسٹنس ہوئی تو مجھے تو ڈھر صرف یہ ہے کہ یہ سو دو سو پانچ سو ہزار پانچ ہزار وہاں پہ شہدہ کی فیرس جو ہے وہ تیار کرنے میں گریز نہیں کریں گے تو یہ معاملہ تو اب کہاں پہنچ گیا اور واقعہ تن یہ ابھی ہیومن لائک کاؤنسل میں وزیر خارجہ بھی جو میرے نزدیک تو ایک بڑی پرزور تقریر کر کے آئے ہیں بات بھی آگے بڑی ہے لیکن ایکشن کیا ہے کوئی تبدیلی آ سکتی ہے کوئی ان کو کچھ کہہ سکتا ہے ہمارے بورڈر کے پار بدقسمتی سے مجھے یہ لگتا نہیں بارحال یہ کہنے کے باوجود یہ معاملہ ٹلنے والا نہیں ہے اور پاکستان نے اب یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ ہر حد تک جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہوگا تو یہ اب پروسس تو چلے گا اور پاکستان کو یہی ڈپلومیٹک اور یہی لیگل یہی مینز جو ہیں یہی سٹریٹیجی اپنانی چاہیے اور اس کو دنیا کو یہ بار بار اب یو این کا بھی سیشن آ رہا ہے یہ باور کراتے رہنا چاہیے یہ لمبی جنگ ہے اسی طرح لڑی جائے گی سبر سے کرنا ہوگا سارا کچھ